بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلڈی رہیں تو میں ہفائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آج جی چٹ پٹے پکوان میں بنا رہی ہوں میں آلو اور سبزیوں کے مکس کباب بہت ہی ٹیسٹی بنتے ہیں اور بنانا بھی بہت ہی آسان ہے جو بچے سبزیاں نہیں کھاتے وہ بھی اسے بہت ہی شوق سے کھائیں گے اسے ٹی ٹائم پہ بنا کر سرب کریں یا پھر بچوں کے لنچ بکس میں رکھیں تو چلیں جی جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اور بناتے ہیں مزیدار سے یہ آلو اور سبزیوں کے کباب تو اس کو بنانے کے لئے یہاں پہ لے لیا ہے میں نے آلو کو اوبال لیا ہے آلو تقریباً آدھا کلو ہیں جن سے میں نے اوبالنے کے بعد اچھی سے چھیل لیا ہے اور انہیں تھنڈا کرنے کے لئے میں نے فریج میں رکھ دیا تھا تو آپ میک شور کریں کہ آلو بلکل یہاں پہ تھنڈے ہمیں چاہیے اور آلو کو یہاں پہ میں قدو کش کرنے لگی ہوں آپ چاہیں تو اس کو میشر کی مدد سے میش بھی کر سکتے ہیں مگر اس میں کوئی گھٹلی وغیرہ نہیں رہنی چاہیے تو یہاں پہ میں قدو کش کرلوں گی چار آلو کو تقریباً یہ میرے پاس ہو چکے ہیں اب اس میں ڈالیں گے چیکن چیکن میرے پاس ہے یہاں پہ 150 گرامز جسے میں نے نمک ڈال کر اوبال لیا تھا اور اب اس کو میں نے ریشہ کر لیا ہے تو چیکن اس میں شامل کر دیں گے اور چیکن ڈالنے کے ساتھ ساتھ اس میں ڈالیں گے مزیدار اور فریسی ہماری سبزیاں تو ایک گاجر کو میں نے یہاں پہ قدو کش کر لیا ہے تقریباً میڈیم سائز کی یہ گاجر تھی جسے اچھے سے دھونے کے بعد قدو کش کر لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے شملہ مرچ ایک چھوٹے سائز کی شملہ مرچ لے لیں اور اس کو باریک ٹکڑوں میں کٹ لیں یہاں پہ میرے پاس ہے گرین چلی جو فریج میں رکھے ہوئے ریڈ ہو چکی تھی میں نے اس کو کلر کے لیے ڈالا ہے آپ چاہیں تو ریڈ چلی کی بجائے آپ یہاں پہ گرین چلی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ایک چھوٹی سی پیاس تھی جسے میں نے اوملیٹ کٹ میں کٹ لیا ہے یہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور یہ ہے میرے بس بند گھو بھی تقریباً ایک کپ کے برابر بند گھو بھی ہے جسے میں نے بارک بارک سا چوب کر لیا ہے اب جی اس میں ڈالیں گے مثالیں تو مثالوں میں نمک ڈالوں گی میں ہاف ٹیبل سپون آپ اپنے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ڈالیں اور یہاں پہ سرک میرچ ہے ہاف ٹیبل سپون اس کے علاوہ حل دی جائے گی یہاں پہ ہاف ٹی سپون زیرہ پاودر اس میں شامل ہوگا ایک ٹی سپون کے برابر اور اس میں چلا جائے گا یہاں پہ میرے پاس ہے دیکھیں کالی میرچ کا پاودر ایک ٹی سپون اس کے علاوہ چلی فلیکس ہے موٹی کٹیوی لال میرچ ایک ٹی سپون اور یہ ہے چکن پاودر چکن پاودر اس میں مزید ٹیسٹ لے کے آئے گا اگر چکن پاودر آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو پھر چائنیز سالٹ کا استعمال کر لیں ایک ٹی سپون کے برابر اگر وہ بھی نہیں ہے تو ایک آپ اس میں چکن کیوب بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ہرہ دھنیا بھی اس میں میں نے کٹ کے ڈال دیا ہے اور یہ چیزیں ڈالنے کے بعد اس کی کر لیں گے اچھے سے مکسنگ تمام چیزیں اچھے سے مکس ہو جانی چاہیے اور آپس میں یک جان ہونی چاہیے اگر آپ کو نمک کم یا زیادہ لگے تو آپ اس سٹیج پہ اس کو مینج بھی کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ساری ویجیٹیبلز چکن اور آلو اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور اب ہم ان کو ٹکی کی شیپ دے دیں گے تو یہاں پہ میرے پاس سے ایک دھکن ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے کسی بھی جار کا دھکن لے لیں اور ایک آپ ساف ستری سی پلاسٹک کی دھکن لیں گے اور اس دھکن کو دیکھیں اس طریقے سے اس دھکن کی اندر پلاسٹک کی دھکن کی اندر رکھیں گے اور اس پہ لگائیں گے ہلکا سا آئل آئل لگانے کے بعد میں یہ کروں گی کہ جو بھی میں نے مکسچر بنا کے رکھا ہے چکن اور ویجیٹیبلز کے کباب کا اس میں سے تھوڑا سا مکسچر اٹھاؤں گی اور اس دھکن کے اوپر اچھے سے پریس کر دوں گی بہت اچھے سے پریس کریں تاکہ ہماری ٹکی کی شیپ بہترین سی آ سکے اگر آپ کے پاس کباب بنانے والا سانچہ آویلیبل ہے تو اس سے بھی بنا سکتے ہیں مگر یہ زیادہ ایزی ہے تو یہ دیکھیں اس طریقے سے میں نے اس کو پریس کر لیا ہے اب میں یہ دیکھیں پلاسٹک کی تھیلی کو ہلکا سا اٹھاؤں گی اور یہ دیکھیں جناب ہمارا مزیدار سا کباب یہاں پہ تیار ہے اس کے ایجز کو آپ نیٹ کر لیں اور مزیدار سا ہمارے کباب یہاں پہ ایزی لی تیار ہو جائیں گے بہت ایزی سی ٹرک ہے اس کو آپ اپلائے ضرور کیجئے گا اور یہاں پہ دیکھیں تمام کباب ایون بنے ہیں ایک جیسے ہیں اور ان کا سائز بھی ایک سا ہے تو ان کو فرائی کرنے کے لیے میں یہاں پہ لے رہی ہوں تین انڈے آپ کو جیتنی ضرورت ہو آپ اسی حساب سے انڈے لے سکتے ہیں انڈے کو اچھے سے پہنٹ لیں اور جو کباب ہم نے ابھی بنا کے رکھے ہوئے ہیں ان کو انڈے میں ڈپ کریں اور ان کو گرم آئل میں فرائی کر لیں آئل کا ٹمپریچر دیکھیں میڈیم ٹو لو ہی رکھا ہے میں نے آپ آئل میں سے ببلز سے اندازہ لگا لیں کہ آئل کا ٹمپریچر کتنا ہے میڈیم ٹو لو فلیم پہ ہم انہیں کوک کریں گے کیونکہ ہم نے اس پہ انڈے کی کوٹنگ لگائی ہے تو انڈا فوراں سے جلنا نہیں چاہیے ایک پیارا سا گولڈن کلر آنے تک ہم ان کو فرائی کریں گے اور دیکھیں اس کی سائٹ کو چینج کر لیں گے تو ایک سائٹ سے یہ دیکھیں مزیدار سے گولڈن ہو چکے ہیں اب دوسری سائٹ سے بھی ہم اسی طریقے سے ان کو پکا لیں گے ماشاءاللہ سے دیکھیں یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور کتنے زبردست سے ہمارے کباب تیار ہو چکے ہیں آپ اس طریقے سے بنائیں آپ کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئے گی اور یہ دیکھیں اسی طریقے سے سارے کباب میں نے تیار کر لیے ہیں ماشاءاللہ سے دیکھنے میں بہت زبردست ہے اور کھانے میں تو ہے ہی ٹیسٹی تو میرے تو موں میں پانی آ رہا ہے ویڈیو بناتے ہوئے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو پلیز لائک کر دیں اس کو ہری چٹنی کے ساتھ سر کریں دنیا پودینہ ہری مچ اور تھوڑا سا سویہ زیرہ ڈال کر میں نے ہری چٹنی بنا لی ہری چٹنی کا کمبینیشن ان کباب کے ساتھ پرفیکٹ ہے تو کباب کو بنائیں اور اپنا فیڈبیک دیں مجھے اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا تیل دین فائزہ کو دیجی اجازت اللہ نگے بان